رہ گئی بات غزوہِ ہند کی، واہ، غزوہِ ہند کرنا ہے، جاؤ کرو نا، جاؤ کرو، ہمت ہے اتنی، غزوہِ ہند کرنے کی، جاؤ کرو، نکلو باہر، سارے مسلمانوں کو اکھٹا کرو، حملہ کر دو انڈیا پر، خوب، مارو پکڑ گے سب کو، اس سے پہلے آئینہ دیکھ لیں، اپنی شکل دیکھنا غور سے، غزوہِ ہند کریں گے ابھی پہلے اپنے حالات درست کرلو بھائی، تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم جھگڑالو آدمی ہو، چین نہیں ہے تم کو، بس صرف یہ شوق ہے کہ مارو پکڑ کے، اس کو گردن اڑاؤ اس کی گردن اڑاؤ، پھر کیا ہوگا، پھر اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ کہے گا بچہ ادھر آ شاباش، تُو نے دھو لاکھ ہندووں کو مار دیا، یہ کام تو میں بھی نہیں کر سکا تم نے کر دیا، ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، فضول کی باتیں ہیں یہ اور ان کو جو پٹیاں پڑھانے والے مولوی ہیں نا بغیرت، ان بغیرت مولویوں سے کوئی پوچھے کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے کی ایک بات ہے غزوہ ہند، اُس وقت سے لے کر اب تک ہندوستان پر کتنے حملے ہو چکے ہیں، سترہ حملے تو محمود غزنوی نے کیے، ابھی تک شوق پورا نہیں ہوا ہے غزوہ ہند کرنے کا، ابھی تک ویلیڈ ہے، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ غزوہ ہند کی خبر حدیث میں آئی نا، تو جب یہ حدیث آئی تھی، اُس وقت ہند کتنا بڑا تھا؟ آج جو پاکستان ہے وہ ہند کا حصہ تھا، بنگلہ دیش بھی اُس کا حصہ تھا، یا نہیں تھا، بنگلہ دیش بھی اُس کا حصہ تھا، پاکستان بھی اُس کا حصہ تھا، تو جب بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا تینوں کو ملا دیں گے تو ہند بنے گا اب آپ بتائیے کہ آپ ہند میں مسلمان بھی بڑی تعداد میں، ہندو بھی بڑی تعداد میں آپ کا جہاد کس سے ہوگا؟ بھئی بنگلہ دیش اور انڈیا پاکستان کو ملا دیں، تو کم سے کم انڈیا میں ہی کموں بیش تیس کروڑ مسلمان ہیں، چوبیس کروڑ پاکستان میں، اٹھائیس کروڑ بنگلہ دیش میں، ایسی نبی کروڑ تو یہ مسلمان ہو گئے، تو ہندو بھی اتنے ہی ہوں گے، اتنے ہی مسلمان، اتنے ہی ہندو، اب حملہ کون کرے گا اور کس پہ کرے گا؟ ابھی تک پورا ہی نہیں ہوا خواباب کا غزوہ ہند کا، بھئی ایک آدمی نے سترہ مرتبہ حملہ کر دیا، پھر بھی غزوہ ہند، ابھی بتا نہیں کتنے لوگوں نے کیا؟ وہ جو رسس والے آکے جو کہانی سناتے ہیں اپنے لوگوں کو یہی تو سناتے ہیں کہ مغل آئے انہوں نے ہم پر حملہ کیا، ہم پر حکومت کی، پھر فلاں آیا اس نے ہم پر حملہ کیا، ہم پر حکومت کی، اس لئے تو وہ تپے ہوئے ہیں، انہی باتوں کو تو ان کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے، انہی باتوں کو یاد کر کر کے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم ٹریننگ کرو، تم سپاہی بنو، انہی چیزوں کی وجہ سے تو وہ مضبوط ہو گئے نا؟ یہ نہیں ہوئے، اور آپ پھر وہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے، ہم غزوہ ہند کریں گے، قدو کرو گے تم، صرف ان لوگوں کو مزید بھڑکا رہے ہو، تاکہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں تمہاری باتیں سن کے کہیں دیکھا، ہم کو تیاری کی ضرورت ہے، ہم کو منظم یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، یہ لوگ حملہ کرنے کے لئے پھر آئیں گے ہمارے اوپر، لہٰذا پہلے سے جتنے مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں سب کو کاٹ دو، تم جیسے جاہل اور گدھوں کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے، اور تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو تم کو کس نے کہا ہے ممبئی میں رہو بھائی، مدینہ شریف سے لے جاؤ، سارے مسلمان ہیں وہاں پر، کافروں کے ملک میں کیوں رہ رہے ہو تم، وہاں چلے جاؤ نا، بتوں سے نفرت ہے آپ کو تو وہاں چلے جائیے آپ، ایسی باتیں مت کرو، تمہارا اپنا نقصان ہے، رہ گئی بات ہماری، ہم تو سچ بول رہے ہیں، ہم تو حق بول رہے ہیں، ہم کسی کے دین پر تنخید نہیں کرتے، ہم کسی کے مذہب پر، کسی کے ریلیجن پر ہم تنخید نہیں کرتے کیونکہ ہم کو اللہ نے لڑائی جھگڑا کرنے کے لئے نہیں بٹھایا، ہم کو اللہ نے بٹھایا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑیں، ان کے درمیان جو نفرت ہے اس کو ختم کریں اور نفرت ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، کہ بتوں کو کب توڑوائیں گے، امام مہدی کیوں آئیں گے بتوں کو توڑنے کے لئے اور پھر آپ نے کہا کہ حضور پاک نے تو بتڑوا دیئے تھے، حضور پاک نے کعبے کے اندر بتڑوائے تھے نا اور کون سے بتڑوائے تھے؟ جو لوگوں نے انسانوں کے بت بنائے ہوئے تھے وہ تڑوائے تھے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دنیا میں کہیں کوئی مندر نہیں تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے مندروں میں بتڑوا دیئے تھے؟ صرف کعبے کی بات کی کیونکہ وہاں پر جو بتڑ رکھے تھے انسانوں کی مورتیاں تھیں یہ ہے حقیقت، بڑا دکھ ہوتا ہے جب خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان ایسی بات کرتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور پاکستان آرمی میں جو نعرے لگا رہے تھے غزوہ ہند کے، غزوہ ہند کے نعرے لگا لگا کے خود سائیسوی دھاگا ڈھونڈ رہے نہیں مل رہا ہے۔ غزوہ ہند کریں گے پہلے پیٹ تو بھر لو اپنا، غزوہ ہند کریں گے اپنا پیٹ تو پال لو پہلے، یعنی حقیقت ہے نا یہ ہے۔ اور جنہوں نے اپنے مسلمان پاکستانی بھائیوں کی زندگی برباد کر دی ہے اُن کنجروں کی تبلیغ میں آکے تم ہندوستان میں اپنا چین اور سکون برباد کرنا چاہتے ہو بے وقوف ہو۔ جو غزوہ ہند کی تمہیں پٹی پڑھا رہے ہیں اُنہوں نے اپنے مسلمان پاکستانیوں کا کیا حال کیا ہے بھائیوں کا؟ آج لوگ روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں اُس ملک میں، برا حال ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، ہسپیٹلز میں آکسیجن نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ سندھ کے علاقے میں تھر کا علاقہ ہے، ہر ایک سیکنڈ میں دو بچے وہاں پر پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ پیپس پارٹی والے، یہ بلاول بھٹو، یہ زرداری، یہ بغرت کے بچے حرام زادے، ہے اِن کو کوئی انسانیت، اِن کی حکومت ہے سندھ میں۔ اندروں نے سندھ جا کے دیکھو یار، سٹون ایج میں رہتے ہیں وہ لوگ، ایک طبقہ ہے، وڈیروں کا، جاگرداروں کا، پیر بنے ہوئے ہیں جو اُنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، سب کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بڑی پرواہ ہے آپ کو، وہ جو پاکستان میں مسلمان رہ رہے ہیں اُن کے تو تم نے زندگی تباہ کر دی ہے۔ وہاں پر تو لوگوں کو آج روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے، نہانے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ وہ تمہارے سگے ہو جائیں گے اب، وہ تمہیں امن کی طرف لے جا رہے ہیں، خوشالی کی طرف لے جا رہے ہیں، تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، تباہی کی طرف۔ نبی پاکﷺ کا فرمان ہے، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جس دیش میں تُو رہتا ہے اُس وطن کی اُس مٹی کی محبت تیرے لئے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر تُو ہندوستان میں پیدا ہوا ہے، اُس کا خمیر اُس کی مٹی تیرے جسم کا حصہ ہے، اُس کی محبت اُس کی حفاظت کرنا تیرے دین کا حصہ ہے۔ یہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اِس کے خمیر میں وہاں کی مٹی ہے، اِس کو وہاں سے محبت کرنی ہے، وہاں کی حفاظت کرنی ہے۔ جہاں تم پیدا ہوئے ہو، جہاں کی مٹی، جہاں کا خمیر تمہارے جسم میں ہے، اُس سے تم کو فطری طور پر محبت ہو۔ کوئی غزوائے ہند نہیں ہے وہ ہو چکا ہے بہت پہلے اب تو غزوائے نفرت ہوگا جس میں نفرت والوں کو نکال نکال کے اللہ تعالیٰ ہری مرچے چٹائے گا نمک ڈالے بغیر امام مہدی بودھ توڑنے کے لیے آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اب ایک کس نے بول دیا تجھے امام مہدی نہیں آ رہے ہیں کچھ بھی توڑنے کے لیے امام مہدی دنیا سے ظلم کو ختم کرنے ہیں انصاف سے بھر دیں گے امام مہدی پوری انسانیت کو اللہ کا دوست بنانے کے لیے آ رہے ہیں تم دشمنی کی بات کر رہے ہو نفرت کی بات کر رہے ہو یہ قتل و غارت کب ختم ہوگی یاد کرو قرآن نے کیا کہا جب آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے جنت کی تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ پھر اس کو بنا دیا یہ دنیا میں جا کے دنگا فساد کرے گا خون خرابہ کرے گا قتل و غارت کرے گا اللہ نے کہا نہیں اب میں اس کو وہ علم دے رہا ہوں تو وہ علم جس کو مل گیا اس نے خون خرابہ نہیں کیا خون خرابہ صرف اس نے کیا جس کے دل میں نور نہیں آیا اللہ کا اور جس کے دل میں نور آگیا اللہ کا وہ کبھی خون خرابہ نہیں کر سکتا جس کے سینے میں ایمان آگیا وہ کبھی کسی کی جان نہیں لے گا کبھی نفرتیں نہیں پھیلائے گا کبھی وہ کسی سے دشمنی نہیں کرے گا اس کے دل میں اللہ کا نور اللہ کا فرما نہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور اتارے ہندو آئے اس کے دل میں بھی اللہ کا نور سکھ آئے اس کے دل میں بھی مسلم آئے اس کے دل میں بھی تاکہ تم بھائی بھائی بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر محبت پیدا ہو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹا تھا جب اس نے ایک آدمی کو کہا کہ بھئی یہ الفاظ اللہ کے لئے استعمال نہیں کرو اللہ نے کہا ہے کہ موسیٰ میں نے تجھے دل توڑنے کے لئے بھیجاتا ہے یا دل جوڑنے کے لئے بھیجاتا ہے اللہ والے کسی کا دل نہیں ٹھوڑتے، دل ٹھوڑتے ہیں، بہت سے لوگ ہندوستان سے مجھے ایمیل آتی ہیں، دمکیاں دیتے ہیں مسلمان، دمکیاں دیتے ہیں کہ تم انڈیا کے ایجنٹ ہو، میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے بیٹا، اسی لئے مجھے ویزا نہیں دیتے، میں ایجنٹ ہوں ان کا ایجنٹ تو ہم ہیں لیکن ہم گوھر شاہی کے ایجنٹ ہیں اور سرکار گوھر شاہی پوری انسانیت کے لئے ہیں جس کے ہم ایجنٹ ہیں اسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، سرکار گوھر شاہی کا ایجنڈا کیا ہے؟ کسی دین کا فروغ نہیں ہے، انسانیت کا فروغ ہے، ہر انسان کو اللہ سے ملانا خواہ وہ سکھ کو وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو اور سرکار نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا مسلمانوں میں تہتر فرقے، یہودیوں میں بھی فرقے، عیسائیوں میں فرقے، ہندو میں بھی فرقے، سکھوں میں بھی فرقے ہزاروں فرقے دنیا میں ہیں لیکن بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے، دنیا میں صرف دو فرقے رہ جائیں گے ایک محبت والا اور ایک نفرت والا نفرت والی روح جتنی بھی ہوں گی کسی بھی دین میں ہوں وہ ساری ایک جگہ گھٹی ہو جائیں گی اور محبت والی روحیں کسی بھی دین میں ہوں وہ ساری اپنے اپنے دین سے نکل کے گوھر شاہی کے ساتھ آ جائیں گے دو گروہ بن جائیں گے ایک محبت والوں کا گروہ اور ایک نفرت کی پارٹی ہیٹریڈ پارٹی لف پارٹی یہ بھی سارے کے سارے یعنی ملٹی نیشنل ہوں گے محبت والے بھی یہ محبت والا کہاں سے آیا یہ کشمیر سے آیا یہ ممبئی سے آیا یہ کراچی سے یہ لاہور سے یہ مکہ سے یہ مدینے سے یہ واشنگٹن یہ لندن سے سارے اکھٹے ہو جائیں گے یہ محبت والا اس کا دین کہتا ہے یہ ہندو تھا یہ سکھ تھا یہ عیسائی تھا آج کیا ہیں اب یہ سارے اللہ والے ہیں اور یہ یہ سارے دجال والے ہیں اس میں کوئی عیسائی ہے کوئی مسلم ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے یہ اللہ نے چھانٹی کرنی ہے یہ ایک پرج ہوگا انٹرنیشنل لیول کا پرج ہوگا جس کے اندر ساری ہیٹفل سولز ایک جگہ ہو جائیں گی ساری لونگ سولز اگر سائٹ پر آ جائیں گی دو پارٹیز بن جائیں گی اللہ کی پارٹی شیطان کی پارٹی پھر ان دونوں کا جو ہے فائیو ڈے ٹیسٹ ہوگا ٹونٹی ٹونٹی سے فیصلے نہیں ہوں گے ونڈے سے بھی فیصلے نہیں ہوں گے ٹیسٹ میچ ہوگا اور پھر امام مہدی کی جو ٹیم ہوگی وہ دجال کی ٹیم کو پوری ایک اننگ سے ڈیفیٹ دے گی ایک حدیث اور سنتے جاؤ جو تم کہتے ہو غزوہ ہند کریں گے ایک حدیث یہ بھی سن لو آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے آنسو بہاتے تھے کہ مجھے میرے مہدی کی خوشبو ہند سے آتی ہے مجھے 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 موجود گیرین مجھے 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 ڨ gång ژب ژب ڤ ژب ڤ ڤ ڤ ڤ مجھے مجھے مجھے